مسلمان پر پہلا فرس نماز ہے قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ تقید کی گئی ہے روز محشر اس کے مطالق سب سے پہلے پچھا جائے گا جہاں نماز کے دینیوں روحانی فضائل سمرات ہیں وہیں اس کے بے شمار تیبی سینسی اور دنیاوی فوید و برکات بھی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نماز کے روحانی دینی اور سینسی فوید جسے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے جسے پہلے جانتے ہیں تہارت کے فوید و برکات نماز کی تہارت میں تین چیزیں آتی ہیں جسم کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا جدا کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا جسم کو چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی نمپاکی سے پاک رکھنا ضروری ہے احتیاط کے ساتھ گسل کرنے سے وہ تمام آزار دھول جاتے ہیں جو بے دھیانی سے دھولنے سے رہ جاتے ہیں یہ انسان اپنے اندر فرحت بخش احساس اور نئی زندگی محسوس کرتا ہے یہ فرحت اور تازگیر خوشو کے سر زیادہ قریب ہے دل اور دماغ کی تقویت کا بحث بندی ہے لباس کا پاک ہونا اگر نمازی کا لباس پاک نہ ہو تو ترہتران کے جرسیمی مادے مختلف بیماریوں کا بحث بندے ہیں پاک کپڑے والا جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں امراض پھرانے کا سبب بنے نیز ایسے شخص کی سوشل لائف بھی متاثر ہوتی ہے لوگ اس سے دودھ ماغتے ہیں نماز کے ذریعے بندے کو معاشر میں رہنے اور عزت والی زندگی گزانے کا صحیح کا عطا کیا ہے کہ وہ پاک صاف رہے اور سب لوگ اس سے محمد کریں تاکہ پاک ہونا نماز کے لئے ایسی جگہ ہونی چاہیے جو پاک صاف ہو نپاک اور غیر موضوع جگہ انسانی جسم پر خطرناک اثرات مرتب کرتی ہے پیتھالوجی کے مطابق کئی ایسی بیماریاں پیدا کرتی ہے جو جسم و دماغ کی تمام قوتیں ختم کر دیتی ہے اس کے علاوہ نپاک زمین سے حیزہ ٹائی فیٹ وغیرہ جیسی موزی امراض کا خطرہ ہو جاتا ہے اب ہم جانیں گے وضو کے فیض و برکات نماز کے لئے وضو ضرور ہی ہے وضو میں ہاتھ دھنے سے ہاتھوں کے جرسیم دھن جاتے ہیں موں کے رسلے جسم میں داخل نہیں ہو پاتے ورنہ متعدد امراض کا بحث ہوں گے دن میں پانچ بار ناک دھونے سے دہمی نظر زکام ناک کے امراض سے بجھا جا سکتا ہے چہرہ دھونے سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے نیز چہرے پر دانوں اور الرچی سے حفاظت رہتی ہے نیز چہرے کا مساج ہو جانے سے خون کا دوران متوازن رہتا ہے کونیوں سمیت ہاتھ ہونے سے ان تین ڈگوں کو تقویت ملتی ہے جن کا بلواستہ ریل و دماغ اور جگر سے تعلق ہے مسا کرنے سے دماغ اصلی پوزیشن پر رہتا ہے پاؤں دھونے اور انگلیوں کا خلال کرنے سے اس انفیکشن سے بچا ہو جاتا ہے جو دھون مٹی اور جرسی لکنے سے انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے نیز پاؤں دھونے سے ڈپریشن بے چہنی بے سکونی دماغی خشکی اور نید کی کمی جیسے مسائل کا خاتمہ ہوتا ہے اب ہم جانے کے نیت نماز کے فیض و برکات جب نماز کی نیت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو گدتی طور پر جسم میں تناؤ پیدا ہوتا ہے ایسی علت میں انسان کے اوپر سفلی جذبات کا زور پھوڑ جاتا ہے سیدھے کھڑے ہونے میں دماغ سے روشن چل کر ریل کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے اصاب میں پھیل جاتی ہیں نماز میں جب ہاتھ اٹھا کر عورت کندوں کے اور مرد کانوں کے قریب دے جاتا ہے تو ایک مقصود برکی روح نیائیت بریق رکھ سے نماغ میں جاتی ہے نماغ کے خلیوں کو چارج کرتی ہے جس کو شعور نے نظر انداز کر دیا جانے کے نماز کے دیدی دنیاوی فوائد و برکات نماز میں تمام فرشنوں کی عبادت کو جمع کر دیا گیا ہے نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت شامل ہے نماز برائی سے بچاتی اور حالت درست کر دیا ہے ازمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے گناہوں گاروں نے سچے دل سے نماز شروع کی تو گناہوں سے بچ گئے پل نماز نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے غصے کی آنکھ بچ جاتی ہے دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے نماز کے لیے بار بار وضو کیا جاتا ہے نماز آدمی اکثر تلیگی بیماریوں اور جنون وغیرے سے محفوظ رہتا ہے نمازی کے آزاد دھلتے رہتے ہیں کپڑے گھر و پاک صاف رہتے ہیں گنگی سے بچا رہتا ہے گنگی سے بیماریوں آتی ہیں نماز رسک دلاتی ہے نماز دھد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے نماز میں بہترین وردیش ہے کہ اس کے قیام ربوں سجدے وغیرہ سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں سجدے سے بندناک کھلتی ہے آنٹوں میں ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مدلگار ثابت ہوتا ہے نماز پڑھنے سے بلد پریشن دھار مر رہتا ہے کیونکہ نماز سے قبل وزو سے یہی فیدہ حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے لائک اور شید ٹھوک دیجے وہ چاہرaken تباگر لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے پانچے دار لوڈے دکھ جانا چاہیے تباگر لائک اور شیٹ ٹھوک دیجئے پانچے دار لوڈے دکھ جانا چاہیے